مجبور اور بے بس دکھائی دے رہی ہیں پاکستان میں بھی سات لاکھ سے زائد کرونا کیسز ریکارڈ پر آ چکے ہیں جن میں سے پندرہ ہزار سے زائد لقمہ اجل بن چکے ہیں گزرتے وقت کے ساتھ ان آداد و شمار میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے حکومتی سطح سے عوام کو کرونا سے محفوظ رکھنے کیلئے گزشتہ سال بھی سمارٹ لوگ ڈاؤن لگایا گیا تھا اور اس وقت بھی اسی صورتحال کا سامنا ہے سکولز، دکانے، بازار، ریسٹرانٹس اور دیگر عوامی رابطے کی جگہوں پر پابندیاں اور ایس او پیز کے نفاظ پر سختی کی جا رہی ہے کرونا وبا میں دیگر شعبہ جات کی طرح سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے بھی زد میں آئے اور تعلیمی سلسلہ بری طرح متاثر ہوا پہلے تو انتظامیہ اور نجی سکولز ایسوسییشن کے مابین سکول کھولنے اور نہ کھولنے پر متعزاد بیانات جاری کیے گئے سندھ سرکار کرونا نتائج کے اندیشوں کے تحت اس بات پر مصر ہے کہ سکول نہ کھولے جائے جبکہ پرائیوٹ سکولز ایسوسییشن کا مطالبہ ہے کہ ایس او پیز کے تحت سکول کھول دیے جائیں پرائیوٹ سکولز ایسوسییشن سکول کھولنے کا مطالبہ اس وجہ سے بھی کر رہی ہے کہ گزشتہ سال لاکڈاؤن کے باعث چھوٹی سطح کے قرائے کی عمارتوں میں کھلے ہوئے متعدد نیجی سکول کرائے کے بوجھ تلے دب کر بند ہوئے اسی طرح اکثر نیجی سکولوں میں اساتذہ کی فیسز دینے کی بھی سکت نہیں رہی اور اساتذہ کی ایک بڑی تعداد بیرزگار ہوتی جا رہی ہے گزشتہ لاکڈاؤن کے دوران اساتذہ بیرزگاری کی وجہ سے چپس اور بریانی کے ٹھیلے لگانے پر مجبور ہوئے کرونا کی بڑھتے ہوئے حالیہ کیسز کے پیش نظر حکومت کی جانت سے تعلیمی اداروں پر پابندی آئید کر دی گئی لیکن ٹیم گرفت کو مسلسل اطلاعات موصول ہو رہی تھی کہ اکثر نیجی تعلیمی ادارے پابندی کے برخلاف تعلیمی اداروں کو کھول کر قانون شکنی کر رہے ہیں لہٰذا ٹیم گرفت نے حکومتی پابندی آئید ہونے کے باوجود کھلنے والے تعلیمی اداروں کو وزٹ کرنے کا فیصلہ کیا ٹیم گرفت نے اسپائی ٹیم کا جال بچھایا اور ایک انفارمر کی اطلاع پر لیا قطبات داکھانے کے پاس ایک سکول میں اسپائی نمائندے کو بھیجا گیا ناظرین مراہزہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح بچے اسکول میں بیٹھے کمپیوٹر کلاسز لے رہے ہیں ڈسٹرک سینٹرل کے علاقے عزیز آباد میں واقع ایک نجی اسکول میں اسپائی نمائندے کو بھیجا گیا یہاں بھی ایک ٹیچر بڑے فقر سے بیان کر رہی تھی کہ بچوں کو آلٹرنیٹ دنوں میں کس طرح اسکول بلا کر حکومتی احکامات کی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں اور ناظرین ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ بچے کس طرح اسکول میں بھرے ہوئے تھے ٹیم گریفٹ نے کراچی ڈسٹرک سینٹرل میں موجود نجی اسکولوں کا دورہ کیا تقریباً اسکول میں باقاعدہ تدریسی عمل جاری تھا طالب این یونی فارم میں ریگولر کلاسز لیتے نظر آئے یہ بات جا بجا سامنے آئے کہ حکومتی اعلان اور کووڈ نائنٹین ایس او پیز کی کھلی خلاف ورزی کی جا رہی تھی حکومتی بندش کے باوجود تعلیمی اداروں کا کھولنا سرکاری احکامات کی کھلی خلاف ورزی کے مترادف تھا اس کے علاوہ بھی مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بہت سے والدین اس بات کی شکایت کرتے نظر آئے کہ ان اسکولز کی طرف سے ہدایات پہنسل ہو رہی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو گھر کے کپڑوں میں اسکول باقائدگی سے بھیجیں ناظرین سلسلہ یہ ہے کہ مختلف سکولز اپنی منمانی کے مطابق مختلف کلاسز جو چھوٹی کلاسز ہیں اس وقت حکومتی سندھ کی طرف سے پابندی لگا دی گئی ہے کہ چھوٹے بچوں کو وہ نہ بلایا جائے پیٹا آپ کونسی کلاس میں ہیں؟ تری میں ہوں آپ کونسی کلاس؟ تری آپ؟ دو تری اچھا یہ بتائیں کہ آپ لوگ ابھی کیا پیپر دے کے آ رہے ہیں؟ کتنے بجے سے کتنے بجے تک ہوتا ہے؟ آٹھ بجے سے لے کر ساڑھے گیارہ یا گیارہ بجے تک ہوتا ہے پیپر بداؤڈ ینیفارم نظر آ رہے ہیں؟ سکول کا نام کیا؟ سکولر سکینڈری سکولی تو یہ ابھی آپ لوگوں کے جو پیپرز ہو رہے ہیں تو یہ تو پہلے ہونے بعد میں ہونے چاہیے تھے؟ اب ایسے بھی لگ رہے ہیں سر؟ جی ٹھیک ہے سکول میں بھیجنا نہیں ہے ان کی چھٹی ہے لیکن بہرحال سلسلہ یہ ہے کہ یہاں پہ چھوٹے بچے بھی موجود ہیں اور پیپرز کے بہانے یا کسی اور چیز کے بہانے ان کو بلایا جا رہا ہے آپ یہاں پہ پر پرنسپل ہیں؟ جی کن کنے لے جی کیا؟ سر یہ بتائیں کہ حکومت حسن نے اس وقت چھوٹے بچوں کی اسکول بلانے پہ پابندی لگائی ہوئی ہے آپ اپنا اسکول کھولے ہوئے ہیں؟ سر میں آپ اس پر کوئی موپس ہی جائے تھے آپ کون ہیں یہاں پہ؟ آپ ہیں کون سر؟ جب پوچھنے آئے تھے آپ کے ہم بند کر دیں تو آپ ہیں کون؟ برزین صورتحال آپ نے دیکھ لیے کہ اپنی من مانی ہے اور اسکول سے ہٹ کے کسی اور بلڈنگ میں برابر والی بلڈنگ میں جو رہائشی بلڈنگ ہے وہاں پہ باقاعدہ سے کلاسس ہو رہی ہیں اور فیزیکل کلاسس کے اوپر کیونکہ پابندی لگائی گئی تھی، فیزیکل کلاسس کی سلسلہ اب بھی جاری ہے امتحانات کی صورت میں یا کسی اور صورت میں اور جو حکومت اس محکمہ تعلیم کی طرف سے جو پابندی لگائی گئی تھی تو آگے سولہ تاریخ تک سولہ اپریل تک یہ پابندی جاری رہی گی اور اس کے بعد جو کرونا کی صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے اگلا لائے عمل دیا جائے گا تمام نجی اور سرکاری اسکولوں کو ناجی یہ ہے صورتحال آپ اپنی منمانی کریں کچھ بھی کریں اسٹیٹ وزن اسٹیٹ کا ایک سلسلہ ہے کہ آپ اپنے طور پر اپنے رولز لے کر آ جائیں اور کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں ہے یہاں پہ حکومتی اداروں کو ہم نے جو اسسسٹنٹ کمیشنر مطالقہ ڈی سیز ہیں ان کو بھی کل ہم نے انٹی میٹ کیا تھا لیکن اس کے مطابق کوئی بھی کاروائی ابھی عمل میں نہیں لائی گئی ہے اور اگر جا کے ہم سے پوچھا جائے گا تو وہ ایک کاسمیٹک سی جو کاروائی ہوتی ہے وہ سامنے آتی ہے بیٹا آپ کون سی کلاس ہیں موٹ کلاس یہ بتائیں یہ آپ لوگ ویڈاوٹ یونیفارم کیوں ہیں ہمیں یہ بتائیں یہ آپ کے بچے یہاں پہ سکول میں پڑھ رہے ہیں ہاں پڑھ رہا ہے سکول میں فیسوں کے معاملے کیا ہیں مطلب یہاں پہ جیسے کنسیشن وغیرہ کھا گیا تھا گورنمنٹ کی طرف سے تو پچھلے سال کی جون جولائی کی فیس جو آئے اس کے اندر بیس فیصد آپ کو ریایت ملی ہے کہ نہیں ملی کوئی ریایت نہیں ملی ہے جس کا باقاعدہ سے گورنمنٹ نوٹفیکیشن موجود تھا آپ نے بات کی پرنسپل صاحب سے آپ سے بات کرے لیکن یہ لوگ نہیں مانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگ بولتے ہیں فیس پوری دیں آگو اور اس کے پاس سے ابھی تک آپ تعلیمی سلسلہ اسی طریق سے زیادہ رکھے ہیں کہ پوری فل فیس دے رہے ہیں پوری فیس دے رہے ہیں میٹم نے بولایا کہ محقب لے لیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نہیں میٹم بھو رہی نا؟ نہیں میٹم بھو رہی میٹم بھو رہی نا؟ نہیں میٹم بھو رہی میٹم بھو رہی نا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہے پہلے ان کے ہماری ٹیم کے ساتھ بات ہوئی تھی جو ان کی یہاں پہ پرنسپل تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا موقع بھی لے لیے گا اس سب آرے میں لیکن اب وہ جو ایڈمنسٹریٹر ہیں وہ سامنے آگئے ہیں وہ کسی بھی طریقے سے کوئی اپنا موقع دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ ہے صورتحال آج کی کہ لوگ اپنے منمانی کے مطابق جو بھی اپنا سلسلہ ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں سٹیٹ وزن سٹیٹ والا سلسلہ یہاں پہ پھر جاری ہے اب ہم جائیں گے مطالقہ سیسٹن کمیشنر کے پاس ان سے بھی اس چیز کا ذکر کریں گے ان کو بھی یہ انفرمیشن دیں گے پہلے تو ان سے پوچھیں گے کہ آیا کہ ان کے پاس یہ انفرمیشن تھی کے نہیں تھی اس کے بعد جو گورنمنٹ کی طرف سے منڈیٹ دیا گیا ہے وہ مطالقہ سیسٹن کمیشنر کو دیا گیا ہے کہ وہ ان تمام بے ذابطیوں کے حوالے سے کرونا ایسو پیس کے حوالے سے یا وزارت تعلیم نے حکومت اسن نے جو ان کو ڈائریکٹیف دیئے ہیں اس کے مطابق انہوں نے کاروائی کیے کسی سکول کے اوپر کیونکہ یہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو چھوٹے بچوں کے اوپر پابندی ہے صرف نائنٹھ اور میٹرک کو علاو کیا گیا ہے سولہ تاریخ تک کہ وہ آ سکتے ہیں سکولز اور فیزیکل کلاسز لے سکتے ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی چھوٹے بچے ہیں ان کے اوپر یہ پابندی آئیت کی گئی تھی کہ وہ فیزیکل کلاسز نہیں لے سکتے ہیں آن لائن کلاسز ضرور لے سکتے ہیں تو اس پر چل کے پوچھتے ہیں مطالقہ اسسٹنٹ کمیشنر سے کہ ان کا کیا موقع تھا یہ کہہ رہی ہے کہ بچوں کو کوپیز واپس کرنی تھی تو یہ انہوں نے بلایا ہے لیکن یہ تو والدین کو بھی بلا کے دیا جا سکتے ہیں آرل آپ نے گلتی کی ہے اس کو ایڈمیٹ کر لیں آرل آپ نے گلتی کی ہے اس کو ایڈمیٹ کر لیں چھوٹے بچے آ رہے ہیں اوپر سے آپ کونسی کلاس میں ٹری 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 اس ساری صورتحال کو بتانے کیلئے ٹیم گریفت نے رکھ کیا ڈیپٹی کمیشنر سینٹرل کراچی آفس کا جہاں ہماری ملاقات ہوئی ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر وسیم الدین سے جنہیں اس ساری ناگفتبے صورتحال سے آگاہ کیا گیا اور انہوں نے معاملے کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے فوری کاروائی کا اندیہ دیا اور فل فور ٹیم گریفت کے ساتھ کاروائی کیلئے روانہ ہو گئے ابھی ہم اسی سلسلے میں ایک سلسل پر جا رہے ہیں جہاں پر مختلف چھوٹے بچوں کو اسکیجول کے مطابق بلایا جا رہا ہے باقاعدہ سے سکول نے اسکیجول جاری کر دیا ہے کہ فیزیکل کلاسز کس دن ہوں گی اور جو آن لائن کلاسز ہیں وہ کس دن پر ہوگی یہ حاصل ہے ابھی ہمارے ساتھ ایڈی سی وسیم الدین صاحب بھی موجود ہیں ہم جاتے ہیں وہاں پر جا کے ان کو پہلی دفعہ تو وسیم الدین صاحب کے مطابق تنبی کی جائے گی دوبارہ سے اس وائلیشن میں نظر آئے تو پھر کرونا ایس اوپیز کے مطابق اس اسکول کو سیل بھی کیا جا سکتا ہے اس کے بعد ڈسٹرکٹ سینٹرل کے ایل بلوگ سے اطلاع موصول ہوئی جہاں ایک معروف نجی اسکول جہاں پر ایس اوپیز کی خلاف ورزی کی جا رہی تھی اور بچوں کو ریگولر اسکول بلایا جا رہا تھا ماظرین اس اسکول کے بارے میں باقاعدہ سے شکایت موجود تھی پیرنٹس کی طرف سے خود سے شکایت آئی تھی اس وقت وسیم الدین صاحب یہاں پہ ای ڈی سی ہیں جا کے پوچھیں گے کہ فیزیکل کلاسز ہو رہی ہیں چھوٹے بچے کو بلایا جا رہا ہے ناظرین یہ چھوٹے بچے آئے ہیں اوپر سے آپ کونسی کلاس میں ہیں؟ ٹری ٹی دی ناظرین جو سلسلہ تھا ہمارے پاس والدین کے جو شکایت آ رہی تھی بلکل ایسی سلسلہ موجود ہے سر یہ چھوٹے بچوں کو بلایا جا رہا ہے اور باقاعدہ سے فیزیکل کلاسز ہو رہی ہیں اس کے اوپر ابھی آپ تمبی کریں گے؟ آپ بھی آج تمبی کرتے ہیں اور کل سے اگر دوبارہ کریں گے تو پھر جائے ان کو جائے ہیں اس کے خلاف کاروائی کریں گے بیٹا آپ کونسی کلاس ہیں؟ پورے ٹھیک اور ناظرین اس وقت ایک اور سلسلہ بھی یہ جاری ہے کہ اس ایکٹیوٹی کو کور کرنے کے لیے انہوں نے وینس کو اندر اپنے پرمیسس کے اندر جگہ دی ہوئی ہے تاکہ جو ایک وینس کا رش ہوتا ہے اسکول کے باہر پتا چلتا ہے کہ بچے اسکول میں آئے وے ہیں وہ سلسلہ معلوم نہ ہو سکے باہر لوگوں کو لیکن پیرنٹس کی طرف سے بھی یہاں پر شکایت تھی اور مختلف لوگوں کی طرف سے بھی شکایت تھی چھوٹے بچوں کو بلایا جا رہا ہے جس برنگ یونو فرسٹ نوٹیفکیشن آیا تھا آپ کا جس فرس نوٹیفکیشن آیا تھا ون ڈے آن اس میں اس لے رویزن کے چیزیں اور پاپیز کو دینے کے لیے تھا آپ کو بند کرنا ہے نا چھے تارک سے آپ کو یہ کلاس ایٹ تک نہیں چلا نا ہے اسکول تو یہ کلاس ایٹ تک نہیں چلا نا ہے آپ نے آپ ہمارے شیڈیول دیں گے کہ فر اونی ون ڈے تو گف دا پروپرٹی ٹھیک ہے چھوٹے بچوں کو نہیں بلایا جا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تو والدین کو بھی بلا کے آپ دے سکتی تھی نہیں نہیں اسے چیکنگ ہے there are lots of other things چیکنگ جو ان کا موقف ہے یہ کہہ رہی ہے کہ بچوں کو کوپیز واپس کرنی تھی تو یہ انہوں نے بلایا لیکن یہ تو والدین کو بھی بلا کے دیا جا سکتی آرل آپ نے گلتی کی ہے اس کو ایڈمیٹ کر لیں ٹھیک ہے ہیڈو ایڈمیٹ دار بات ایڈمیٹ دی فوکس دار بات ایڈمیٹ کلاس نائن ٹین کو بلائیں صرف ایڈ تک کو بچوں کو نہیں بلائی اگر ٹھیک ہے یہ بچوں کو دیکھیں کرونا ایسو پی کی وائلیشن کوئی بچہ جائے وہ دیکھیں آپ سامنے جائے کسی نے ماس پہنا ہے کسی نے نہیں پہنا ہوا ہے بہت زیادہ چیزوں کو میسپ کرنا سوشل میڈیا کے اوپر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز موجود ہیں واتس اپ گروپس موجود ہیں فیس بوک گروپس موجود ہیں ان کے اوپر بھی ہومورک شیئر کیا جا سکتا ہے تو یہ ایک بہانہ سا ہے کہ تاکہ ان کی جو بیس ہے وہ ایک سالیڈ گراؤنڈن کے لیے بن جائے کہ یہ اپنی فیسے دوبارہ سے وصول کر سکیں اور جو محکمہ تعلیم حکمت سن کی طرف سے ایک ڈائریکٹیف تھے ان کو فالو ریسٹرکٹری نہیں کرنا ہے انہوں نے اس کا جائزت لے جا رہا ہے کہ اب بچے اور اوپر موجود ہیں تو ان کو بھی اب کلاسوں پر فارغ کرائے جائے کھٹی کا ٹائم ویسے ہی ہو جکا ہے پیرنٹس کی طرف سے خود شکایتیں آ رہی ہیں میری درخواست ہے پیرنٹس سے بھی کہ جس طرح سے وہ اپنے بچوں کو سیو گاٹ کرنے کے لیے بچانے کے لیے اس وابا سے تمام ایس او پیس کے اوپر عمل کر رہے ہیں اسی طرح سے جو پیسوں کے معاملات ہیں جو ایک اور زیادتی ہے یہ پرائیفٹ سکولز کی طرف سے اس کے اوپر بھی تھوڑے سے توجہ دیں کہ جہاں پہ اگر سکولز بن ہوتے ہیں تو اس کے اوپر جو فل پیس ہے وہ لینا کسی بھی سکولز کا حق نہیں بنتا کیونکہ ان کی جو خرچیں وہ زائد سی باتیں نہیں ہوں گے تو اس لیہا سے اس چیز کو مینٹین کرنا وہ بھی ایک سلسلہ ہے ٹیم گریفت جیسے جیسے اسکولز میں دورہ کرتی جا رہی تھی ویسے ویسے اکثر اسکولز میں کرونا ایس اوپیس کی دھجیاں اڑتی دکھائی ناظرین جس طریقے سے آج ہم نے اس اسکول کے پر کاروائی کی ایک والدہ ہم کی شکایت کی روشنی میں کہ انہوں نے تمام انفرمیشن صحیح طریقے سے ہم تک پہنچا دی تھی اور جو ایویڈنسز آپ نے دیکھے اسکول میں پہنچنے کے بعد تو وہ آپ تک تمام چیزیں وائلیشن پوری نظر آئی ہے اسی طریقے کے معاملات پر اس وقت آپ سکرین پر ایک ہمارا کمپلینٹ نمبر دیکھ رہے ہیں اس کے پر ہم سے رابطہ کیا جا سکتا ہے اور ٹیم گریفت کو کسی بھی معاملات کے حوالے سے جو اس کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی وائلیشن ہو رہی ہے گورنمنٹ کی رولز اور ریگلیشنز کی اس حوالے سے ہمیں شکایت کی جا سکتی ہے اور ہم متعلقہ آثورٹیز کو لے کر اس جگہ پہ اس وائلیشن کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے اس رضام کے اندر بہتری لانے کی کوشش کریں گے ایک نوٹیفیکیشن اطوال کے دن چار اپریل کو جاری کیا گیا جس میں تمام چھوٹی کلاسوں کو جو ہے پندرہ روز کے لیے موت تل کیا گیا پوزیٹیوٹی ریٹ ہے کرونا وائرس کا اس کی بیسز پہ اگر ہم پورے صوبے کو بند کر رہے ہیں تو یہ بہت غلط ہو جائے کیونکہ بچوں کی تعلیم کا نقصان ویسی بہت ہو چکا ہے اور ابھی ایکزیمز ہونے والے تھے بچوں کے ناظرین والدین کے جو سوالات ہیں اور جو صورتحال ہے اس وقت اسکولز کے کھلنے کی بند ہونے کی امتحانات کے حوالے سے اور تمام چیزیں معاملات کیا ہو رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں تارک شاہ جو پرائیوٹ اسکولز منیجمنٹ اسسیشن کے چیرمن ہے تو ان سے پوچھتے ہیں تارک شاہ بھی یہ بتائیں کہ ابھی آپ جو پریس کانفرنس کرنے والے ہیں ایک تو اس کا کیا مقصد ہے وہ تھوڑا ہمیں بریف کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ ابھی کچھ اسکولز جو محکمہ تعلیم کے ڈائریکٹیوز ہیں ان کی وائلیشن کرتے ہوئے چھوٹے بچوں کو بھی بلا رہے ہیں تو اس کے پر آپ کا کیا رکھنا ہے ہمارے سندھ کے اندر سے 2.6 فیسج جو ہیں وہ پوزیٹیوٹی ریٹ ہے پوزیٹیوٹی ریٹ ہے کرونا وائرس کا اس کی بیسز پہ اگر ہم پورے صوبے کو بند کر رہے ہیں تو یہ بہت غلط ہو جائے کیونکہ بچوں کی تعلیم کا نقصان ویسی بہت ہو چکا ہے اور ابھی ایکزیمز ہونے والے تھے بچوں کے اگر اس ٹائمنگ میں ہم سکولز کو بند کر دیں گے تو ہم پھر آگے سکولز کی جو ایکزیمنیشن ہے سکولز کے آگے کیسے چلیں گے اس پر ایک سوال ہے نشان پیدا ہو جاتا ہے تو آج بس اسی کا موقع ہم یہاں رکھنے آئے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو سکولز کھل رہے ہیں وہ تمہیں ہماری جہاں تک نالج ہے کہ سکولز بند ہیں ہم نے سب سکولز کو کہا ہے کہ جب تک ہم کوئی ڈائریکٹیو نہ دیں جب تک وہ حکومت کی آرڈرز کو ہی فالو کریں اور پھر اس کے بعد اگر کوئی سکول کھول رہا ہے تو وہ ہم اس کو ضرور دیکھیں گے ازر یہ بتائیں کہ کچھ سکولز میں معاملات اس طرح سے بھی چل رہے ہیں کہ وہاں پہ فیسوں کے حوالے سے جو پچھلے سال کی بات ہوئی تھی جو جس کے پر بہت سارے اکثر سکولوں نے عمل درامت بھی کیا تھا کہ فیس فیصد فیسوں میں کمی بھی کی گئی تھی کنسیشن بھی دیا گیا تھا والدین کو اس دفعہ کے جو سلسلیں ہیں اور دوسرے جو ابھی امتحانات اس وقت لیے جا رہے ہیں تو اس حوالے سے بتائیں کیونکہ یہ تو پہلے ڈائریکٹیوز دکھ لے تھے کہ جون کے اندر ایکزیمز ہوں گے اور جولائی کی چھٹی کے بعد اگست میں نیا سیشن سٹارٹ ہوگا تو یہ ارلی ایکزیمنیشنز جو لیے جا رہے ہیں آپ کا کیا اس بارے میں کہنا ہے جہاں تک فیسوں کا تعلق ہے اپریل دوہزار بیس سے لے کر ستمبر دوہزار بیس تک صوبہ سندھ میں تمام پرائیوٹ اسکولز نے بیس فیصد مہانہ فیس میں بچوں کو ریائیت دی ہے اس کے بعد بھی ہم نے اپنی پریس کانفرنس کے ذریعے والدین کو اقصاد میں دینے کی سہولت بھی پیشکش کی اس کے علاوہ مخصوص کوٹوں پر ہم نے زیادہ سے زیادہ ریائت دینے کی بھی کوشش کی اور جہاں تک سوال ہے امتحانات کا تو اس وقت سالانہ امتحانات کسی اسکول میں نہیں ہو رہے بلکہ جو روٹین کے ٹیسٹ ہیں یا منثلی اسسمنٹس ہیں وہ چل رہے تھے جبکہ صبح سندھ میں بلا جواز ایک نوٹیفکیشن اتوار کے دن چار اپریل کو جاری کیا گیا جس میں تمام چھوٹی کلاسوں کو جو ہے پندرہ روز کے لیے معتل کیا گیا تو یہاں آنے کا مقصد بھی ہے کہ صبح پنجاب کے تہرہ زلوں میں خیبر پختونخواہ کے نو زلوں میں اور صبح سندھ میں بلا جواز پورے صبح میں جو تعلیمی تعتل پیدا کیا گیا ہے اس کے خلاف آپ کے ساتھ بات کی جا سکے ناظرین یہ تھا موقف پرائیوٹ سکولز مینجمنٹ اسوسییشن کے عدداران کا ہم پیرنٹس اسوسییشن کے پاس بھی جائیں گے ان سے بھی جائیں گے اس حوالے سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا موقف ہے اور پیسوں کے حوالے سے جو ان کا دعویٰ ہے کہ ستمبر تک پیسوں میں کنسیشن دیا گیا ہے تو آیا ان کے پاس ایسی شکایت موجود ہیں کہ جون جلائے تک ان کو کوئی کنسیشن نہیں دیا گیا یہ تمام چیزیں چل کے ندیم مرزا صاحب سے پوچھتے ہیں نیجی سکولوں کی رمائندگی کے لیے پرائیوٹ سکولز اسوسییشن موجود ہے اس سلسلے میں ٹیم گریفت نے رابطہ کیا ڈائریکٹر پرائیوٹ سکولز اسوسییشن کراچی ڈاکٹر منصوب صدیقی سے لیکن موصوف اتنے مصروف تھے کہ جب بھی کال کی جاتی رہی ان کا رپلائی میسیج ان دی میٹنگ آتا رہا اب یہ حقیقت تھی یا کوئی افسانہ یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے لیکن ان کا فریضہ منصوبی اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ وہ میڈیا سے بچنے کے بجائے اس کا سامنا کریں ناظرین پیشلے جنہوں آپ نے دیکھا ہوگا ایک بریکنگ نیوز چلی تھی ایک بچی کے حوالے سے کہ اس کو مویانہ طور پر ایک سکول کے اندر حفظے بیجا میں رکھا گیا اس کو بند کیا گیا اس سے بیک چین لیا گیا اس سے لنچ نہیں کرنے دیا گیا اور بعد میں جب معاملات کرنے دیگر لوگ گئے ہیں تو ان کے ساتھ میز بے ہف کیا گیا ان کو دھکے دے کے اسکول سے باہر نکالا گیا ابھی زہرہ کے والد عادل انساری کے ساتھ اس وقت موجود ہیں ان کے گھر کے پاس ہی عادل صاحب یہ بتائیں کہ ابھی کیا سلسلہ ہے کہ اس کہاں تک آگے چل سکا ہے آپ پیشی ہوگر پر گئے ہیں عدالت میں کہاں تک معاملات پہنچتے اصل میں اکتیس اکتوبر کو ملزمان نے بیل بیفور آریسٹنگ کی اپلیکیشن دی تھی تو اس کی اپلیکیشن ڈسپوز ہو گئی تھی ٹھیک ہے پھر انہوں نے ایک 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 بیل اپلیکیشن دی لیکن اس میں آئیو صاحب نے ہمیں بیفور آریسٹنگ کی پیشی کے بارے میں نہ بتایا انہوں نے ہمیں اور نہ دوسری پیشی کے ہوالے بتایا دونوں پیشیوں کے اوپر جو بیل بیفور آریسٹنگ کی پیشی ہیں تھی اس میں آئیو صاحب موجود نہیں تھے اور ہم نے بارہا کہ ان سے اکتیس مارچ کو رابطہ کیا کہ جو ہے وہ آپ آ جائیے سر ملزمان کی اپلیکیشن ڈسپوز ڈسپوز دسمس کر دیئے جس آپ نے بیل بیفور آریسٹنگ کہ آپ ان کو آریسٹ کریں میں نے ان کو بارہا پھون کیا مجھے بار بار یہ کہتے رہے کہ ہم آ رہے ہیں ہم آ رہے ہیں ہم نے سیکیورٹی لگا دی مجھے الٹا جو ہے وہ ملزیمان کو پیچھے بٹھا کے پریشاہ کر رہے ہیں ملزیمان پیچھے سے یہ بولے جا رہے ہیں کہ سر یہ وہ ہیں یہ بلیک میلہ ہیں مجھے بدایا تو جائے کیا بلیک میل کیا میں نے کسی کو کس اسکول کو بلیک میل کیا اور جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ پندرہ مہینے کی فیص ہے پندرہ مہینے کی فیص ہے تو مجھے دکھائیں نا اگر آپ پانچ مہینے کی آپ نے کہہ رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں پریس کونس میں میڈیا کو بیٹھ کے جھوٹ پیش کر رہے ہیں میڈیا کو بیٹھ کے کہ پانچ مہینے کی میری فیص ویو آؤٹ کیے تو اس کے کوئی میں نے اپلیکیشن دی ہوگی آپ کو وہ اپلیکیشن دیں میڈیا کو بتائیں پریس کو جھوٹ کیوں آپ گمرا کر رہے ہیں پریس ابھی جارہ کیس کے سلسے میں جب ہم نے کھلے سکام سے رابطہ کیا تو ان کی طرف سے موقف کوئی سامنے نہیں آیا اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ اس وقت تک کیس کو سبمیٹ ہوئے چودہ دن گزرے نہیں ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی آن پیپر کوئی چیز میڈیا کے ساتھ شیئر نہیں کی جا سکتی جو انویسٹیگیشن ہے ابھی تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے اس وجہ سے ابھی تک ہمارے ساتھ کوئی انفرمیشن شیئر نہیں کی گئی ہے اس کیس کے حوالے سے کہ انویسٹیگیشن میں کیا چیزیں سامنے آئی ہیں ابھی تک انویسٹیگیشن انڈر وے ہے پہلی پیشی کے بعد جیسے انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور چلان پیش کر دیا جاتا ہے اس وقت اس کیس کے حوالے سے میڈیا سے رابطہ کیا جائے گا اور اس کی اپ ڈیٹ پروائیڈ کر دی جائے گا ہمیں یہ کمپلیٹ لے دی اور کہیں بچی کو سارا دن کھڑا رکھا اس کو بستہ چین لیا اور اس کو ایک لیب میں جہاں بچوں کے درس ہوتے بھی تھے کمرے میں بن کر دیا ہم اس کیس کو سیول سیشن ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک لنیں گے نجی تعلیمی اداروں کی منمانیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں جس کا سب سے زیادہ شکار طلبہ کے والدین ہوتے ہیں لہذا ٹیم گریفت نے والدین کا موقف جاننے کے لیے رابطہ کیا چیئرمن پیرنٹس ایسوسییشن پرائیوٹ اسکوز ندیم مرزا سے ناظرین ایک سلسلہ شروع ہوا تھا سوشل میڈیا پلائٹفارنز سے بھی مختلف ایک فوٹیج وائرل ہونے شروع ہوئی تھی اور تھوڑی دیر بعد دیکھا گیا کہ اس کو مختلف نیوز چینل نے بطور بریکنگ نیوز چلانا شروع کر دیا واقعہ مبینہ طور پر جو بتایا جا رہا ہے ایک بچی کے ساتھ جو کہ اسکول گئی تھی اس کے ساتھ کچھ حتہ کامیز روئی اختیار کیے گئے ایسے روئی اختیار کیے گئے جو کہ ایک اسکول کو شبہ نہیں دیتے تو اس حوالے سے ان کے والد سے بھی ہم نے بات کی ہے والد کا بھی موقع ہم نے لے لیا ہے اس وقت ہم موجود ہیں ندیم مزا صاحب کے ساتھ سکول پرنٹس اسوسییشن کے چیئرمن ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ انہوں نے جو اپنے وکیل کے ذریعے سے اس کیس کو آگے تلانے کی کوشش کی ہے تو اس میں کیا آپ ڈیٹس ہیں دیکھیں اٹھارہ تاریخ کو ہمیں یہ کمٹنٹ ملی تھی اور کہ بچی کو سارا دن کھڑا رکھا اس کو بستہ چھین لیا اور اس کو ایک لیب میں جہاں بچوں کی درس ہوتے بھی تھے کمرے میں بن کر دیا میں نے بچی کے حوالے سے کہا کہ آپ پراپر چینل استعمال کریں اور ڈی جی کو اپلیکیشن دے دیں ڈی جی پرائیوٹس پلیسٹس یہ گئے ہیں پھرنس تاریخ کو صبح جا کر ڈی جی کو تو ڈی جی کے سٹاف نے کہا کہ اپلیکیشن ریسیب کرا دیں کوئی آپ سے ملنے سکتا ہے اس کے بعد منڈے کو جو ہے وہ میں نے ڈسٹرک سینٹر کے جو پریزیڈنٹ ہے عمران زیدی کو بھیجا عمران زیدی سے میں نے کہا جا کر یار مام لے ہماری پولیسی بھی یہ ہے کہ ہم اسکول مالکوں سے مل کے ریلیس دلاتے ہیں کہ بچہ آؤٹ آف اسکول نہ ہو جائے اب اس کا کیس یہ سامنے آیا کہ ان کا فسٹ ہٹیل سے کلاسے شروع ہونی تھی مارچ مہینے میں بستہ شریدہ جنوری میں ایڈویشن کرایا اور پھر اسکول بند ہو گیا بند اسکولوں کی نومبر تک کی فیز دی چار مہینے کی فیز باتی تھی جس میں کووڈ ڈسکاؤنٹ پنٹی پرسن سات مہینے کا اور اینیویل فیز انکلوڈ تھی اب دو مہینے دے دیا یا پانچ مہینے راہ جو بھی ہے تو فیز میں ریعت کا بھی ایشو تھا دوسرا انہوں نے کہا کہ جو بھی ہے فیز بنتی ہے وہ مجھے چار پستے کردے میں جمع کرانا جب یہ ماں پر گئے تو اس نے سکول مالک نے کہا کہ میں پوری فیز لیے بغیر بچی کو کا بستہ واپس نہیں کروں انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو کس قانون کے تحت اختیار حاصل ہے کہ آپ بچے کو سزا دیں اور اس کا بستہ چھین لیں اس نے کہا یہ میرے سامنے جو کمرہ ہے اس میں پچیس بستے اور رکھیں اور گھر پہ جا کر اگر بچہ پڑے گا تو ہمیں فیز نہیں دے گا یعنی گھر پہ بھی نہیں پڑ سکتا کہ یہ ذاتی ہے کہ آپ گھر پہ بھی بچے کو نہیں پڑن دیں گا کہ وہ فیز بیچارہ غریب بسی وقت سے جمع نہیں کر سکتا تو اسے نعرہ لگایا کہ میرا سکول میری مرضی ہے اور آپ لوگ نکلیں یہاں سے جائیں بچی کے ساتھ بھی بتتمیزی کی اس سے تم تم کر کے بات کی اور ان کو دھکے دے کر نکال دیا عمران نے مجھ سے کہا کہ مظاہرہ کرتے ہیں ان کے علامہ میں نے کہا کہ مظاہرہ کرنے کا فائدہ نہیں ہے اب تھانے جائیں اور یہ اب سے بی جائے کا کیس بنتا ہے تھانے گئے تو وہاں پر وہ فائر وغیرہ نہیں کٹ رہتے لیکن ہر لوڑی کوشش کے بعد فائر کٹی اس کے بعد جو ہے وہ آئیو کا روئیہ پہلے دن سے جو ہے وہ یک طرفہ تھا اور اس نے بہت کوشش کی کہ پریشرائز کر لے بچی کو بچی کے والے تو ایوین جب اپلیکیشن دی ایس ایس پی انویسٹیگیشن سینٹرل کو کہ یہ اس کی انویسٹیگیشن آفے سے تبدیل کیا جائے تو بجاہ سے اس کو تبدیل کرنے کے بچی بچی کے والے تو تینوں ملزمان کو بلا لیا وہاں ملزمان نے کہا کہ صاحب آپ جو ہے وہ کیس کو آؤٹ آف کورٹ ختم کر دیں سر یہ بتائیں کہ ابھی جو اس کیس کے اندر آپ نے اپنے وکیل کے ذریعے سے تمام اپلیکیشن وغیرہ موو کی ہے اور تمام عاملات ابھی کورٹ میں دیکھے جا رہے ہیں تو ان ملزمان کے خلاف ابھی کیا پیشرفت ہوئی ہے چانان جمع کرا دیا گیا ان کے خلاف اور آگے کورٹ میں جو نیکس شیئرنگ ہے وہ اس میں کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیا کوئی صورتحال نکل سکتی ہے کہ اس ماملوں کو حل کی طرف لے کر جائے جائے گا کیا ہو دیکھیں اس میں جب زمانت کی انویسٹیگیشن دی تھی تو آئیو نے ہمیں نہیں بتایا آج آئیو کا صبح یہ ہے کہ میں نے چالان جمع کرا دیا ہے ہم نے کہا آپ کو جو ہمیں پریشر سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ آپ اس کو بی کلاس یا سی کلاس کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے کس کلاس میں جمع کرایا تو انہوں نے وہ بھی نہیں بتایا صرف یہ بتایا کہ بارہ تاریخ کو کوٹ میں پیش ہی آپ آ جائے گا ہم اس کیس کو سیویل سیشن ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ تک لڑیں گے کیونکہ یہ ایک بچے کا معاملہ نہیں ہے یہ اس پاکستان کے کھوڑ وچوں کا معاملہ ہے جن سے زبردستی فیس وصول کی جا رہی ہے ان کو بلیک مل کر کر ان کے والدین کو ان کے مستقبل کے نام پر کرونا وبا سے درپیش مسائل جز وقتی ہیں لیکن ملک میں رائی سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں کے دوہرے تعلیمی نظام سے جنم لینے والے مستقل مسئلے کو بھی دیکھنا ہوگا جس نے غریب اور امیر کے درمیان طبقاتی خلیج کھینچ کر رکھ دی ہے جس میں ہر آنے والے وقت میں مزید فاصلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اور آج ایک ہی مملکت میں امیر کا پاکستان اور ہے غریب کا پاکستان اور ہے جز وقتی تعلیمی مسائل کے ساتھ دوہرے نظام تعلیم کے مستقل مسئلے کو حل کیے بغیر مملکت خدادات کا ترقی کرنا محال ہے جب تک عوام پاکستان کو آئینی حقوق فراہم نہیں کیے جاتے ٹیم گرفت بیداری شعور کیلئے آواز بلند کرتی رہے گی اگلے ہفتے آپ دیکھ سکیں گے ایک کرپ بیلڈر کو گریفت میں آپ کو مکانے نہیں رہیں گے آپ لوگ فیٹ کریں مکرمان کو ہی جاتے مکرمان کو ہی جاتے مکرمان کو ہی جاتے